موسیقی اور اس کی کیا ریزنز ہوتی ہیں ریزن تو وہی ہے چاہے سمندر کے اندر آئے یا خوشکی پہ آئے ریزن وہی ہے کہ انڈر گراؤنڈ ارتھ میں اتنی ہیٹنگ پیدا ہو جاتی ہے کہ اس سے وہ ہیٹ ریلیز جب ہوتی ہے تو اس علاقے میں ایک وائیبریشن کہہ رہے ہیں یا ویو کہہ رہے ہیں وہ پیدا ہوتی ہے تو جو ویو زمین میں ہوتی ہے اب اس کو اگر آپ اس میں دیکھیں کہ فار اگر ایک ٹب ہے ٹب میں آپ پانی پڑھا ہو اس میں آپ پتھر اگراتے ہیں تو ویو ان سرکولر فارم میں گول شکل میں ایسے باہر نکلتی ہے جس کو وہ ہم رپل ٹانک ایک کیوٹی بھی کیا دیں اب وہ ویو جاتی ہے اگر اس کے اندر کوئی لکڑی کا پیس یا کوئی کاغذ پڑھا ہو تو وہ اسی طرح اس طرح موو کرتے جاتے ہیں یعنی اس میں سے ویو گزر جاتی ہے البتہ اس کی شدد میں قدر کمی آتی تو سیمیلر جو ہے جو سرفیس پہ آتا ہے جو ابھی کا زلزلہ ہے یہ بھی اسی طرح کہ وہاں سے ویو جنریٹ ہوئی وہ کہاں تک فیل ہوئی گریجویلی وہ اس کی فیل کی جو انٹینسٹی ہے وہ کام ہوتی چلے گی اسی طرح کا زلزلہ اگر سمندر کے اندر جو پلیٹس ہیں پانی کے نیچے تو ساری راکس ہیں تو راکس میں بھی اگر اس طرح کا زلزلہ ہے تو اس کو سنامی کا نام دیا ہے فرق سمندر کا اور خشکی کا فرق ہے تو وہاں بھی ویو جنریٹ ہوتی ہے لیکن وہاں کی ویو اور سرفیس والی ویو میں فرق یہ ہے کہ وہاں پانی ہوتا ہے پانی کی ویو پھر ایک بہت شدت سے خشکی طرح موگ کرتی تو کیونکہ اس میں رکاوٹ بہت کام ہوتی ہے تو وہ جیسے جیسے گزرتی ہے تو جیسے ہی وہ خشکی کو ٹچ کرے گی وہاں پھر وہ ٹائٹز آ جاتے ہیں کوئی کتنے میٹرز کی ہے دس میٹر ہے بیس میٹر پچھا وہ جتنی بڑی ویو ہوگی اتنی اس کی ویو کی ہائٹ اور اس کی ویٹس زیادہ ہوگی اور اس سے جتنا ڈیمیج ہوگا ساحلی علاقے کوسٹل بیلٹ جتنا بھی ہوگا تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا پہلے دنوں جیپان میں جو ایک سنامی آیا تھا تو اس میں گاڑیاں پانی میں جس طرح کاغذ کی بنی اس طرح تیار رہی تھی سیمیلول بیلڈنگز کے اوپر پانی تو یہ ہمارے ہاں بھی ایسا پاسیبل ہے کیونکہ ہمارے بھی نیچے جو ساؤتھ میں جائیں ریبین سی میں وہاں مکران سبڈکشن زون ہے اس زون میں بھی پوسیبلٹی ہے کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ زلزلے کی فورکاسٹ پیشگوی نہیں ہو سکتی اور لیکن آنے کے امکانات ہوتے ہیں اور اس کے پھر آگے پرابیلٹی کہاں ہے وہ فارڈ لائن پہ ہے جہاں سے دو پلیٹ ساپسے ملتی ہیں یا انس کا ایج ہو یا کارنر ہو تو جیسے ابھی یہ کوہ ہندوکش ہے یہ یوریشین کا اور انڈین پلیٹ کا کارنر ہے یہاں انڈین پلیٹ کا کارنر مرتا تو کارنر ہونے کی وجہ سے وہاں زیادہ زور ہے اور ہندوکش میں زیادہ زلزلے اسی لئے آ رہے ہیں ابھی بھی یہ جو زلزلہ آیا ہے اس کے آفٹر شاکس میں چند کلومیٹر کا بھی نہیں فرق ہے بہت پاس پاس آ رہے ہیں بلکل اسی کارنر پہ ہے تیسی طرح جو ہمارے سبڈکشن جون مکران کوسٹ ہے یہ بھی ہمارے ریبین سی میں کراچی سے قدر ساؤتھ میں ہے لیکن اگر خدا نہ خاصتا کیونکہ جیسے مولانا صاحب نے بتایا یہ قدرتی آفت ہے تو اگر اس قسم کی آفت آتی ہے تو ظاہری بات ہے ویب نے ٹورڈ سرفیس پہ آنا ہے خشکی پہ آنا ہے تو خشکی پہ ہمارے بیگ سیٹیز میں یہ کراچی ہے اس کے لئے بدین ٹھٹا تو پھر بھی کچھ اندر آجتا بلکل ساحل پر لیکن وہ کہہ سکتے ہیں کہ خطرے کی زادمیں ہیں اگر کوئی بڑا سنامی آتا ہے تو اس میں نقصانات ہو سکتے ہیں دوکٹر صاحب جب بھی کوئی مسئبت آتی ہے تو ڈیفرنٹ لوگوں کا ڈیفرنٹ ریاکشن ہوتا ہے اس بارے میں کچھ لوگ اس کو نصیحت کے طور پر لیتے ہیں اور شاید بس کچھ سمجھتے ہیں کہ بس آئی تھی تو ٹھیک ہے چلی جائیں کیا کہیں گے اس بارے میں اس حوالے سے جو قرآن و سنت ہماری رہنمائی کرتے ہیں وہ بڑی واضح ہے کہ لوگوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک قدرتی آفت آئی عذاب آیا آزبیش آئی کچھ وہ لوگ آتے ہیں جب کانوں کو آتھ لگا لیتے ہیں توبہ 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 اور پھر اسی کام میں مصروع جاتے ہیں سودھ خور کا انجام دیکھا توبہ 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 کانوں کو آتھ لگایا اور پھر اسی کام میں مصروع جاتے ہیں بلکل ٹھیک ہے ناحق کسی کو قتل کیا کسی کا حق مارا کسی کے ساتھ بیمانی کی افراد کیا وقتی طور پر عبرت حاصل کی پھر اسی میں مصروع ہو لیکن جو اہلِ تقویٰ ہوتے ہیں جن کے دل میں خدا کی خشیت تقویٰ اور خوف ہوتا ہے وہ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں بلکل ٹھیک اس حوالے سے مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات سمجھائی کہ ایک دفعہ شیر شکار کے لیے نکلا مسنوی میں وہ بتاتے ہیں تو اس نے لومڑی کو اور بھیڑیے کو ساتھ لے لیا بلکل ٹھیک عزت دی تو وہ جب شکار اس نے کیا تو اس نے نیلگائے شکار کی ہرن شکار کی اور خرگوش شکار کیا اب شیر نے اب اس نے کہا میاں بھیڑیے ذرا اس کو تو تقسیم کر دے تو اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ بڑے ہیں نیلگائے آپ کے لیے ہے ہرن میرے لیے ہے اور خرگوش لومڑی کا ہو جائے تو شیر کو حسا آیا کہ میں نے ان کو عزت دی تھی اب یہ تیری میری پر اتر آیا ہے اور یہ تقسیم کرنے لگایا اس نے اسے پنجہ مارا اور اس کو نشان عبرت بنا دیا بلکل ٹھیک جب وہ مر گیا تو کچھ دیر کے بعد جب شیر نارمل ہوا تو اس نے لومڑی کو کہا بھی لومڑی ذرا آپ تقسیم کریں انصاف کی تو اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ جو خرگوش ہے یہ آپ کا ناشتہ ہے اور جو ہرن ہے یہ آپ کا لانچہ ہے اور جو نیل گیا ہے یہ آپ کا ڈینر ہوگا تو اس نے پوچھا کہ آپ نے یہ تقسیم اتنی عالی تقسیم تو انہیں کہاں سے سیکھی ہے تو اس نے کہا اس بھیڑیے کے انجام سے سیکھی ہے تو ہمیں بھی ہم بھی بجائے اس کے کہ اس کا خود شکار ہوں اور اس عذاب کے اندر ہم جو ہے وہ گھر جائیں ہمیں چاہیے کہ ایسی سیچویشنز جب آتی ہیں تو خدا کی پناہ مانگنی چاہیے اور جو انبیاء کا رسول کا اور علیہ السلام اور اللہ کے نیک مندوں کا وطیرہ ہے اس کو اپناتے ہوئے اللہ کی طرف جو ہے وہ رخ کرنا چاہیے استغفار کرنا چاہیے پناہ مانگنی چاہیے تاکہ اس قسم کے حادثات سے ہم محفوظ رہیں محفوظ رکھیں اچھا عجمال صاحب یہ تو بات بڑی واضح ہوگی کہ جو مین ریزن ہے جو مین وجہ ہے وہ یہی انرجی ہے چاہے وہ زلزلہ خوشکی کا ہو یا پانی کا ہو سمندر کا ہو میں کل ایک سروے پڑھی تھی اس میں انہوں نے یہ باقاعدہ منچن کیا ہوا تھا کہ پاکستان اس وقت بدترین موسمیاتی تبدیلیوں کے زیرے اثر ہیں اس میں پھر یہ بھی تھا کہ جو آپ کی گلوبل بومنگ ہے وہ بھی ایک بہت بڑا سبب بن سکتی ہے یہ جو اتنے شدید جو زلزلے آ رہے ہیں تو اس پر تھوڑی روشنی ڈالی ہے کہ یہ چیزیں کس حد تک جو ہیں وہ افیکٹ کرتی ہیں اور آیا یہ بات واقعی ٹھیک ہے کہ یہ چیزیں جو بھی ہیں وہ زلزلہ آنے کا باعث بن سکتی ہیں ہاں اس میں یہاں تک تو صداقت ہے کہ اس وقت پاکستان جو جوگریفکلی دیکھا جائے تو جس خطے پہ ہیں جو ہمارے سراؤنڈنگ میں بہت بڑا ماؤنٹینز کا سلسطہ ہے کیونکہ دنیا میں اتنے بڑے ماؤنٹینز نہیں ہیں جس طرح ہمارے ہیں تو جیسے راکٹ شاہب نے شروع میں اپنے آیت میں فرمایا تھا کہ کچھ چیزیں کسی کے لئے نقصان دے ہوتی ہیں کسی کے لئے فائدہ ماند ہوتی ہیں سیمیلرلی اگر ہم فلڈ کو اگر دیکھیں تو فلڈ جو ہے نا وہ ہمارے لئے نعمتیں بھی لاتا ہے کیونکہ جو اس کے ساتھ سلیٹ آتی ہے وہ کسانگ اور فارمر چاہتے ہیں کہ ہمارے زمینوں میں آ جائے تو اگر میں تھوڑا سا اس کو شروع میں جاؤں جو کلائمٹ چینڈ کے جو آپ نے کہا ہے تو اس میں یہی صورتحال ہے کہ چونکہ ہمارا ملک جیوگرافیکلی اس پہاڑوں کی زون میں ہمارے روحی کے علاقہ بھی ہے تھر کا بھی ہے بلوچستان کا ہیٹڈ ایریا بھی ہے یعنی سمر میں جو ہمارا مونسون ہوتا ہے وہ صرف اور صرف جو سیزنل لو ہیٹ لو بلوچستان کے اوپر پہتا وہ اس کا سبب بنتا ہے وہ ہواوں کو اور ایبین سی سے بیہ پنگال سے لے کے آتا ہے تو یہ ہمارا جو ویدر ہے ہمارے خطے کا خصوصی طور پہ وہ پوری دنیا میں اس قسم کا ڈائیورٹس فائٹ نہیں ہے یعنی یہ بہت مختلف قسم کا ویدر ہے یعنی ایک ہی سیزن میں سکردو میں دیکھیں تو آپ کو مائنس ٹمپریچر ملے گا اگر کوسٹل بیل پہ جائیں تو تھرٹی فائیو ڈگری تو مائنس فیفٹین اور پلاس فیفٹین میں ہمارا جو منیمم ٹمپریچر ویری کرتا ہے یعنی ڈائرنل ویریشن اور ٹمپریچر بہت ہے تو لیکن ہماری جو خوشکی کی پی اگر آپ اس کو ایرثکوک کے ساتھ اس مولی کے ساتھ لیٹ کریں تو انڈرگراؤنڈ جا ایرث ہے ان کی اپنی ایک سائنس ہے اور آن دا گراؤنڈ ایک اپنی سائنس ہے تو انڈرگراؤنڈ انڈرگراؤنڈ کے ساتھ ہی ہے تو اس میں بھی چینجز رہتی ہیں وہ اسی کے دعا تا ہے اور اس کو سرفیس میں دیکھیں تو سرفیس میں نو ڈاؤٹ کے ہمارے پاس ہے ہمیں جیسے ویسٹرلی اسٹرلی ویبز ہٹ کرتی ہیں اس کے علاوہ لا نینو ایلینو انٹرنیشنلی بڑے فیکٹرز ہیں جو موسمہ ہمارے پاکستان کو اثر انزاز ہوتے ہیں تو اس کے علاوہ سنو فال کا ہے دنیا میں ہمارے جس طرح کے ہمارے ماؤنٹین سلسلہ ہے ہمالیا کا ہے ہندو کشکا کے ٹو اے ماؤنٹ آوری سے اب تک لیں اس کو دنیا میں تھرڈ پول کا نام دیا گیا ہے نار ساؤت پول کو چھوڑ کے جو بہت زیادہ برہباری ہوتی ہے اور وارٹر کا ایک سورس ہے وہ ہمارا یہی جو پہاڑی سلسلہ ہے وہ اور اس پہ اویلیبلیٹی آف وارٹر اتنی ہیں جو نیچرلی طور پہ اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے عربی مالکوں جن کو اللہ تعالی نے تیل کی نعمے سے نوازا ہے تو ہمارے پاکستان کو اللہ تعالی نے اس پانی کی اور نیچرل پانی کی سے اور وہ ہر سال آپ کو مل رہا ہے ہر سال اتنی سنو فال ہوتی ہے ہم اتنا پانی اسے آتا ہے جو سمندر کی نظر ہو جاتا ہے تو اس کو ہم کیوں اپنے اچھے مقصد کے لئے نہیں استعمال کر سکتے اس نعمت کو ہم ضائع کر رہے ہیں اور یہ تھرڈ پول یہ پوری دنیا اس کو مانتی ہے اب جس طرح کلائمٹ چینج آ رہی ہیں تو اگر اس کا افیکٹ اسی طرح رہا تو یہ گریجویلی یہ نعمت ہم سے چھن سکتی ہے یہ اس وقت رسرچ ہو رہی ہے اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ اس میں پرابلمز ہیں تو اس میں آنے والے دنوں میں یہ ہمارے گلیشئر زیادہ میلٹ ہو جب چینج کہتے ہیں ابھی اتنا چینج کا امپیکٹ ہمارے اوپر نہیں ہے ویرییشن ہے اس کو آپ کلائمٹ کی ویدر کی ویرییشن کو زیادہ دیں ابھی اتنا افیکٹ نہیں ہوا کہ جیسے ہمارے بہاولپور کا روہی کا علاقہ ہے تھار کا علاقہ وہ صدیوں سے اسی طرح اسی طرح سے درائی ہے لیکن آنے والے دنوں میں جس طرح چینج ایکسپیکٹڈ ہے رسرچ سائنس کہہ رہی ہے اگر وہ ہوتی ہیں تو یہ ہمارے لئے کافی مشکل کا باعث بنے گی جیسے بھی تھوڑے دیر پہلے آپ نے فرمایا کہ ایٹ پوائنٹ ون اتنی شدت اب سے پہلے کبھی بھی نہیں تھی اور یہ مطلب سارے جو ریکرز سے وہ بریک ہو گئے اور کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ شاید اتنا جو شدید ہے وہ زلزل آئے گا تو اس کو بھی مطلب میئر کرنے کے لئے کوئی نظام موجود نہیں ہے اور کیا ہو سکتا ہے کہ آنے والے سالوں میں آنے والے وقت میں خدا نہ خواستہ اس سے بھی زیادہ مانگنی چھوٹ کے جو ہیں وہ زلزلیں آئیں کوئی ایکسپیکٹیشن اس میں وہی پہلے جس طرح پہلے میں نے بتایا کہ پہاڑی سلسلہ جتنا بھی ہمارا ہمالیہ کا یا ہندو کشک ہے ہمالیہ کی کمپیرزن یہ ہندو کشک ہے یہاں میں نے جیسے پہلے کہا کہ ایک ایج آتا ہے کونہ پڑتا ہے یوریشن پلیٹ کے ساتھ اور وہ زیادہ اس میں ہے یعنی افیکٹڈ ہے اور ایج کمپیرز ہمالیہ ریجن کے ہمالیہ میں بھی آتے ہیں لیکن یہاں جس فرکونسی سے آتے ہیں اور جتنے بڑے یعنی سیکس سیمن کے عام آ جاتے ہیں بلکل صحیح تو سیکس کا تو پانچ چھے کا تو اکثر ہی ہر روز کوئی ایک آدھ آجاتا ہے تقریبا فرکونسی اتنی زیادہ ہے یعنی آپ مور دین تھرٹی انہی منت کہہ سکتے ہیں لیکن جو ایٹ کا ہے یہ فرس ٹائم ایکارڈنگ ٹو پاکستان ریکارڈ جو ہے ہوا ہے تو اس میں بھی کچھ دور آئے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ ایٹ پائنٹ بہرنا وہ امریکن جیالوجی سلوے وارے کوئی کہہ رہے ہیں جی سین پائنٹ فائی ہے کوئی سکس قدار رہے ہیں تو اس میں بھی تھوڑا سا یہ میں ایک پبلک کی بات کر دوں کہ ایک تو ہمارے جس طرح کے سیسما گرام اسی طرح کے دنیا میں ہیں ہم نے بھی وہی تکنالوجی رہی ہے لیکن یہ ہمارے چونکہ ویری نیرسٹ ہیں بلکل ایسے ہمارے انسٹرومنٹ چترال گلگت سکردو میں بھی ہیں جو کہ ویری کلوز بہنی وہاں سے آپ دو تین سو کلومیٹر کا کہہ سکتے ہیں یعنی ٹو سیونٹی مائلز تھا پشاور سے تو وہاں بہت نزدیک ہے تو اس میں ایک سیمپل سی بات ہے جو کلوز ہوگا وہاں میکسیمم ایکوریٹ اور وہ اس میں ہم نے اس کو کلکولیٹ کی ہے ایک تو ہمارے سیسما گرام میں آٹومیٹک ریکارڈنگ ہے پھر اس کو مینولی بھی کلکولیٹ کیا گیا تو یہی ریزلٹ اس میں ایٹ پوائنٹ ون آئے یہ ہم کلوز ہیں ہمارے انسٹرومنٹ نزدیک لگے ہوں ہیں اس لیے اس میں یہی آیا جب دور ہوئے گا امریکہ بہت دور ہے جاپان بہت دور ہے اس میں ہمارا اوشن بھی آ جاتا جیسے میں نے بتایا ہم چونکہ پاکستان میں ہم نے ریکارڈ کیا ہمارے پاس ہے تو اس کو مینولی بھی کلکولیٹ کیا تو آٹومیٹک بھی ریکارڈنگ ہے اور اس میں سکینڈری اور پریمری ویز دونوں کے تو یہی ہمارا ایپی سینٹر ہے اور یہی اس کا میکنیٹیوڈ ریکارڈ برن گیا راکٹر صاحب قیامت کی جو ہمیں نشانیاں بتائی گئی ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ بھی تھی کہ جب قیامت نصیق ہوگی تو اتنے ہالناک اور خوفناک قسم کی جو ہے وہ زلزلے آئیں گے اور دنیا میں اس طرح کی تباہی اور بربادی جو ہے وہ مجھے گی اس بارے میں کیا کہیں گے اور کس طرح سے روشنی ڈالیں گے اس نکتے کے اوپر جی بڑا اہم سوال ہے قیامت کی دو قسم کی نشانی ہیں جی ایک چھوٹی چھوٹی نشانی ہے اور ایک بڑی بڑی نشانی ہے بڑی نشانیوں میں جس طرح دجال ہے یا جوج ماجوج ہیں اور اس طرح کے معاملات ہیں سورج مغرب سے تلو ہوگا اس طرح کی چیزیں ہیں اور جو یہ نشانیاں ہیں نو ڈوٹ اس میں بھی ایک زلزلے کا قرآن پاک میں سورہ زلزل پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے زمین جب پوری شدت کے ساتھ زلزلے کا شکار ہوگی اور ہلا کر اس کے اندر ہوگا وہ اس کو نکال دے گی بلکل صحیح اور انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہوگیا ہے کہ اس کے اندر کے راز جو ہے یہ باہر آگئے ہیں باہر آگئے ہیں مقال الانسان امالہا اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوگیا ہے تو اس کا پھر اللہ تعالیٰ نے نتیجہ بیان فرمایا کہ جیس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی زمین اپنے سینے سے نکال کر باہر رکھ سامنے رکھ دے گی اور جیس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا بلکل تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قیامت سے پہلے ایک شدید زلزلہ نصح قطع قرآن پاک کی سورہ زلزال مکمل طور پر موجود ہے آئے گا زلزلہ اور اس طرح کے حالات ہوں گے اور پھر اس وقت جو ہے بلکل ہر چیز جو ہے روزے روشن کی طرح آیاں ہو جائے گی اور اس سے جو ہے وہ انسان پھر انکار نہیں کر سکے انکار نہیں کر سکے ایک تو زمین ہے بلکل ایک اور بھی انسر ہے اگر سورہ یاسین آپ دیکھیں جی عدل کرنے کے انصاف کرنے کے دو تین طریقے ہو سکتے ہیں جو ممکنہ ہیں ایک یہ ہے کہ جج سو موٹو ایکشن لے اور خود جا کے تحقیق کرے اور پھر سارا کچھ فیصلہ کر دے خود اپنی ابزرویشن کی مطابق دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ گواہ بھی بکتائے جائیں ملزم کو بھی موقع ملے مدعی کو بھی موقع ملے اور جو جرم ثابت ہوتا ہے جس پر وہ ثابت ہو جائے بلکل اس کو کہتے ہیں جی یہ انصاف ٹھیک ہوگا ہے لوگ کہتے ہیں اور پہلے والے کے بارے میں شکوک و شباعت اٹھتے ہیں جی اس میں جانبداری ہے مسئلہ ہے لیکن قیامت کے دن جو انصاف ہونا ہے وہ ان دونوں سے اوپر کا ہوگا ہوگا یہ کہ جب فرشتے پکڑ کے لے کے جائے گے انسان کو تو انسان انسان ہے آپ کو پتا ہے تو غالب کی زبان میں وہ کہے گا پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر نہ حق آدمی کو ہی ہمارا دم تحریر بھی تھا جو لکھتے رہے فرشتے ہمیں اس پر پکڑا جا رہا ہے قرآن کی سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے یہا ہے ان کی جو بک بک ہوگی وہ بند ہو جائے گی پھر ان کے ہاتھ بولیں گے کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں تو یہ ایک ایسا انصاف ہونا ہے جس کا پھر وہ انسان بھی انکار نہیں کر سکے گا جب انسان کے اپنے آزائی خلاف گواہی دے رہے ہیں ہر عزب جو ہے وہ اپنے جرم کے اطراف کر رہا ہے تو انسان جو ہے وہ پھر کدھر جائے گا بلکل ٹھیک ہے جی عزب صاحب میں واپس آتی ہوں آپ کی طرف یہ بھی ڈیسائیڈ ہو گیا ریزن کیا تھی ہم اس کی پریڈکشن نہیں کر سکتے لیکن جب اب ایک بات واضح ہو گئی کہ جی ایکسپیکٹیشن ہے زلزلہ آ سکتا ہے اس کی یہ نویت ہو سکتی ہے تو کچھ پری کوشنری میئرز ہم ایڈاپٹ کر سکتے ہیں جس میں آج کل جو بہت زیادہ ڈیبیٹیبل ایشو چل رہا ہے وہ ہے آپ کے بیلڈنگ کورٹس کی انفورسمنٹ کے حوالے سے کہ بیلڈنگ کورٹس جو ہیں ان کی پروپر انفورسمنٹ نہیں کی جا رہی ایون ٹو تاؤزن سیون میں پی ای سی پاکستان انجنرنگ کانسل نے بھی اس حوالے سے کچھ ترامیم کی تھی کہ آپ ان کورٹس کو جو ہیں میں آپ ترامیم کریں تاکہ میکسیمم نقصان سے بسا جا سکے اس بارے میں کیا کہیں گے آپ ہاں بلکل بہت اچھا کوئسٹن ہے اور یہ اسی طرح کافی توجہوں کی ضرورت ہے اور خصوصا ہمارے گورمنٹس کو اس میں دیکھنا چاہیے کیونکہ بلڈنگ کورٹس کا اگر نفاذ ہو جائے جو کہ انٹرنیشنلی ہمارے جتنے بھی ایڈوانس کنٹریز ہیں تو اس میں اس طرح کے زلزلوں سے جس طرح فلڈ کی ہوتی ہے نا کہ فلڈ کو روک نہیں سکتے لیکن اس کے اثرات کو اس کے ڈیمجز کی شرعہ کو روک نہیں سکتے لیکن کم کر سکتے ہیں سیمیللی ارتکوک کا بھی یہی ہے کہ اگر آپ بلڈنگ کورٹ تو بنے ہوئے ہیں بلکل ٹھیک ہے اور اگر بلڈنگ کورٹ پہ عمل کیا جائے اور کنسٹرکشن آف ہاؤسز یا بلڈنگ یا پلازا جو بھی ہے اس کو اس کورٹ کے مطابق کیا جائے تو نو ڈاؤٹ کہ اس طرح کے جو بڑے زلزلے بھی ہوں تو اس کی شدت سے کافی حد تک بچا جا سکتا ہے اگر جپان جو ہے اس کا پورا علاقہ بورا کنٹری جو ہے وہ میکسیمم سیسمک زون پہ ہے بلکل ایسی لیکن وہاں تو اس طرح کی رول ڈیمیجز نہیں ہوتی اچھا وہاں پہ ایک کو کہتے ہیں وڈن ہاؤسز کا بھی کانسپٹ ہے جیپان میں وہی ہے نا کہ انہوں نے جہاں جہاں جس طرح کا سیسمک زون ہے سیسمیسٹی ایریاز ہیں اس انٹینسٹی کے حساب سے کہ یہاں اتنی شدت کا آ سکتا ہے وہ ہمارا ریکارڈ جو ہسٹروریکل ریکارڈ تو اس حساب سے آپ بلڈنز کی سٹرنسٹ کو بناتے ہیں تو وہاں ایسی ہے وہاں تو بلڈنز کے ایسی ہے کہ دیوارز کے اندر ربڑ کی لیئرز دی جاتی ہیں تاکہ وہ ویو کی شوق کو کم سے کم اور دیواریں ابزورب کر سکے سیملیلی یہاں بھی اگر بلڈنگ کورٹ پہ اعمل ہو جائے تو بڑے بڑے جیسے ڈیم ہے اب منگلہ ڈیم ہے اب منگلہ ڈیم کو ریز بھی کیا گیا ہے اور اتنا بڑا زرزلہ آیا ہے اس کو کچھ نہیں ہوا کیونکہ اس کی کنسٹرکشن میں ان ساری چیزوں کو مدے نظر رکھا گیا ہے آلدو کہ وہاں ہمارا بھی ایک سیسمک کا یونٹ ہے ریکارڈ کر رہا ہے اور ڈیم آتھورٹی وازن کو اپنا بھی سیسمک ریکارڈنگ سسٹم ہے اس کے مطابق ان کے ڈیم کی کسی بھی جگہ کوئی پرابلم تو اس کا یہی مطلب وہاں کہ اتنا بڑا ڈیم جو کہ اس وقت ہسٹری کے دنیا میں بڑے ڈیموں میں یہ ہے تو اب اس کو نقصان نہیں ہوا تو اگر آپ گھر کو کسی فیکٹی کی محارت کو یا پلازوں کو ان کو بھی اگر اس سے مطابق تعمیر کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ نقصانت کو کافی حتہ کم کیا جا سکتا ہے خصوصاً جانی نقصان سے بچا جا سکتا ہے کیونکہ جب بیلڈنگ کلیپس ہو جاتی ہے تو پھر جو اس کے اندر رہ رہے ہیں یہ بہت اس پہ توجہ کی ضرورت ہے اس میں اگر عمل کیا جائے تو بلکل یہ تو خوشکی کے حوالے سے بات ہوگی سیم اگر ہم بات کرتے ہیں سنامی کی بات کرتے ہیں ہمارے جو کوسٹل ایریاز ہیں اس کے لئے کیا پریکوشنری میرز ہو سکتی ہیں یہاں تو ہم نے بیلڈنگ کورز اپلائی کر دی ہے وہاں پہ ہم کیا سٹریٹیجی اڈاپٹ کریں گے اس میں بھی یہی ہے بیلڈنگز کو اس لیول کا بنایا جائے کیونکہ اس میں تو ویو ہے پانی کی ویو ہے پانی کا ایسا ہو کہ اس کو رکاوٹ نہ بنے اگر کوئی ایسا سٹلہ ہو تو ویو کو سیدھا جانے میں رکاوٹ نہ آئے یعنی روڈز کا نیٹورک بیلڈنگز کی اوپننگ اسے ساتھ سے آئے گا اگر کوئی ایسے آئے بھی تو ایمیجنسی گیٹ کھل جائیں بیلڈنگز کی کیونکہ اس کی تو فورکاست تو نہیں لیکن نظر تو آرہی ہے اگر سمندر میں کراچی سے ساؤت میں دو تین سو چار سو کلومیٹر پہ جنریٹ ہوگی ہے سنامی تو توورڈز کراچی اگر موگ کرتی ہے تو وہ ظاہری بات ہے ہٹ کرے گی تو اس سے پہلے آپ اپنے ان دورز کو ان راستوں کو کھول دیں ویکویٹ کر دیں تو اس سے تو بچا جا سکتا ہے پتہ جیسے جیپان میں آیا تو پہلے پتہ چل گیا لوگ اپنے گاڑنگز چھوڑ کے جانے تو اپنی بچا لینا تو یہاں بھی ایسے ہوتا ہے بلڈوں کو اس طرح کا بنایا جائے کہ پانی اس میں میکسیمم رکاوٹ اس کو کام سے کام ہو ایک دفعہ گزر جائے پھر ڈاؤن ہو جائے گی تو مقصد وہی اس کی بھی تعمیر کا ہی ہے بیسک پارٹ اس میں بھی تعمیر کا ہی ہے کہ اگر بہتر تعمیر صحیح طریقے سے کی جائے اور اس کی سٹرنس کو ذرا اچھا مضبوط رکھا جائے تو نو ڈاؤٹ کے کافی عطا کام کر سکتے ہیں بلکل صحیح بلکل صحیح اچھے داکٹر صاحب خدا نہ خواستہ جب بھی کوئی مسئیبت آتی ہے آسمانی ہو یا زمینی ہو تو میں چاہوں گی کہ بحیثیت شہری اور اسلام کی روح سے بھی کیا کیا ذمہ داریہ ہمارے پر آئیت ہوئی ایک تو بات ذہن میں رہنی چاہیے یہ انسان ہے نا اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ فطرتن ناشکرہ ہے ناشکرہ ہے اس کے یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں دیتا ہے نہیں شروع ہو جاتی ہے اس کی مثال دیتے تھے کہ جس طرح زندگی کا ایک صفحہ ہے اس صفحے کے اوپر روشن ڈاٹس بھی ہیں اور سیاہ نکتے بھی ہیں ایک سیاہ نکتے کو آپ پورے صفحے کے اوپر اگر پھیلا دیں تو پورا زندگی کا صفحہ سیاہ نظر آئے گا جہاں ایسی آزمیشے آتی ہیں وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں بھی عطا کی ہیں سہولتیں بھی دیں ہیں تو اگر کوئی پیارا بچڑا ہے وہ اللہ کی امانت تھی اللہ نے واپس لے لی ہے ایک تو یہ پہلو ہے کہ ہمیں اس روشن امکانات کو جو ہے وہ اجاگر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں نعمتیں کتنی دیں ہیں اگر آزمیش آئی ہے تو اس کی دی ہوئی چیز ہے اس نے واپس لے لی ہے اس پر صبر کرنا چاہیے لیکن اس دوران ایک تو وہ لوگ ہیں جو جس طرح ڈائریکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ پتہ ہی نہیں چل سکتا پریڈکشن ہی نہیں ہو سکتی جیس چیز کی تو جو وہ تباہی آنی ہے اس کا جو شکار ہوتا ہے وہ تو معاملات میں نے پہلے عرض کر دی اللہ کے سپورد ہیں کس کے لیے آزمائش ہے کس کے لیے درجات کی بلندی ہے کس کے حق میں عذاب ہے لیکن جو زخمی ہے اس وقت ان کی ذمہ داری انفرادی طور پر بھی ہماری ذمہ داری ہے جو اس کا پڑوسی ہے جو اس کا دوست ہے جو اس کا رشتہ دار ہے صلح رحمی کا قانون معاشرے کا پھر حکومت ہے یعنی دائرے ہیں نا ایک خاندان کا دائرہ ہے ایک اس سوسائٹی کا دائرہ ہے ایک اس کے بعد آپ کا پھر صوبائی سطح آپ کہہ لیں پھر صوبائی کے بعد ایک وفاقی سطح آتی ہے تو ہر ایک اپنی ذمہ داری کو پوری کرے گا جس طرح ابھی اعلان ہو رہا تھا کہ ایک لاکھ کا اعلان کیا تھا ہمارے وزیر اعلیٰ کے پی کے نے تو ایک لاکھ مزید بڑھا دیا گیا یہ اچھی بات ہے جو جس کی ذمہ داری ہے وہ کرے ایسے دکھ کے موقع پر ظاہر ہے جن کے پیارے بچھڑ گئے یا تکلیف میں ہیں اس کو ختم تو نہیں کر سکتے لیکن دکھ کے موقع پر جو کندھا سہارے کے لیے مل جائے وہ کبھی نہیں بھولا کرتا ہمیں ایسے دکھ کے موقع پر ان بے سہارا لوگوں کا مظلوموں کا کندھا بننا چاہیے تاکہ ان کے دکھ کو منیمائز کیا جا سکتے اچھا اجمل صاحب یہ بتائے کہ جب کسی جگہ پہ زلزلہ آتا ہے ویوز جو ہیں وہ ہٹ کرتی ہیں زلزلہ آیا وہ ویوز آ کے نکل دیں اس کے بعد کیا کیا تبدیلیاں وہاں پہ رونما ہوتی ہیں کیا زمین کی حیرت میں کوئی چینجز آتی ہیں گردوں نوامیں موصفی حوالے سے کیا کیا اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہی اس کے اندر وہ تغیر تبدل آیا اس کے اندر اس میں بات وہی آجتے ڈیمیجز ہی ہیں وہاں ایک اتاباد جھیل بنی تھی وہ بھی اسی کا ایک پیش خیمہ تھی کہ جہاں اتاباد کوالا ایریہ ہے جائے نا وہاں پہاڑ اتنے ہارڈ نہیں ہیں اس میں ریت اور مٹی اور بجری مکس ہے تو وہاں چھوٹے چھوٹے زلزلے آتے ہیں یہ ہندوکش کا ہی سلسلہ ہے وہاں تک آتا ہے تو وہاں بھی یہ زلزلہ ہی آیا تھا تو ایک بہت بڑا تودہ جو آپ مین ریور کورس ہنزا ریور جو آتا تھا اس میں گرا اور وہ بند ہو گیا تو اسی طرح کا ابھی بھی وہ جیسے گھار گرتے ہیں اسی طرح پہاڑ بھی بریک ہوتا ہے ٹوٹتے ہیں تو اسی سے لینڈ سلائڈنگ بہت علاقوں پر ہوئی ہے گلیشئر میلٹ ہوتے ہیں گلیشئر میں میلٹ کا اتنا نہیں ہے وہ بہت زیادہ ہارڈ ہوتا ہے لیکن اس کے پیسز تھوڑے بہت ہو سکتے ہیں لیکن وہ اس کی ہائٹ بہت ہوتی ہے اور گلیشئر کے بعد نیچے اس کی تیمپریچر زیادہ مطلب مائنس میں جا چکا ہوتا ہے تو وہ اتنا زمین پر ایسا نہیں کرتا جو لوگر پہاڑ ہیں جو سڑکوں کے ساتھ میں کیونکہ گلیشئر تو بہت ہائٹ پہ ہیں اگر ٹوٹ کے گرہ بے تو وہاں کون سا آبادی زیادہ ہے تو وہیں ہو لیکن ڈیمیجز جو ماتے ہیں لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے ہوتا ہے اور جب ایسی صورتی حالتی زلزلے میں یہ مدفر آباد والے میں بھی دو تین جگہ سے دریاب بلکل بند ہو گیا تھا جھلیں بن گی تھی تو جب جھیل بن جاتی ہے تو وہ ایک نیا پھر اگر ڈیزاسٹر کریئٹ ہو جاتا ہے کہ اگر وہ آوٹ برسٹ کر جاتی ہے تو ابھی اس میں بھی ہوا ہے جو نارمل ہماری گلیشئر لیک کی بنیوں ہیں جس کو گلاف کہتے ہیں تو وہ وہاں جھیلیں ہیں دیکن جیسے ہی یہ ویو پیدا ہوئی زلزلے کی وجہ سے وہ جھیلیں بہ گئیں تو یہ بھی ہوا ہے پہاڑی مارے ناردن پارٹس میں ہنزہ سائٹ پہ سکردو کی سائٹ پہ لور لیول پہ اور زیادہ گلگت کے نلتر وادی میں کریم آباد آیا اس طرح آتاباد سے اوپر یہ ویسٹرن سائٹ نارت ویسٹرن سائٹ آف دا پاکسن کنٹی جو ہے وہاں لیکس بھی برسٹ ہوئی ہیں تو اس سے جو لوکل آبادی کو وہاں اس سے بھی نقصان ہوا ہے اچھا بھی آپ نے مظفر آباد کا ذکر کیا کیونکہ بہت اہم جگہ ہے مظفر آباد یہاں پہ اس جگہ کچھ رزلے کے حوالے سے کس طرح سے جیچ کرتے ہیں یہ چونکہ بہت پاپولس آریا آزاد کشمیر کا جو ہمارا علاقہ ہے اس میں کافی آبادی ہے اور ایریا تھوڑا ہے آبادی زیادہ ہے ہمیں دیکھنے میں نہیں ملتی اب کہیں رات کو اگر جائیں تو وہاں ہر پہاڑی پہ آپ کو لائٹ نظر آئے گی تو زیادہ شدت تھی یا جیسے یہاں لاہور میں جو تقریباً 30-40 سیکنڈ تک زلزلے کے یہاں ہیں تو جب کہ گلگل میں دو سے ڈھائی منٹ تک آئیں اب اس سے آپ خود اندازہ کر لیں کہ دو ڈھائی منٹ تک اگر زمین لرز رہی ہو تو وہاں کافی جگہ سے سڑک پہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے شہر میں بھی تودے گی رہے ہیں لیکن اس میں کافی ڈیمیجز اس میں ہوئی ہیں بلکل ٹھیک حسنہ مجھے یہ بتائے کہ کوئی ایسی حفاظتی تدابیر جب زلزلہ آ رہا ہو جس سے کم سے کم جانی یا مالی نقصان ہو اور اس میں ابھی جس طرح سے وزیراعظم پاکستان جناب میاں نواز شریف نے کرائسز مینجمنٹ سیل بھی بنایا ہے تو آپ کے سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی ٹویننگ دینی چاہیے یا جو لوگ گھر میں ہیں ان کو اس ٹائم کس طرح سے ریاکٹ کرنا چاہیے کون سے ایسی سٹیپ اٹھانے چاہیے کہ ہم اس نقصان کو جو ہے وہ مینیمائز کر سکیں اس میں مین تو یہی ہے کہ آپ اس چیز سے دور ہو جائیں صحیح میکسیمم فاصلے پہ چلے جائیں جو آپ کو ڈیمج کر سکتی ہے فار اگزامپل اگر آپ گھر میں ہیں تو اگر آپ گھر سے باہر جلدی نکل کے کھولی جگہ پہ جا سکتے ہیں تو ایز ارلی ایز پوسیبل آپ اپنے گھر کے سین میں یا ایسی جگہ جائیں جہاں سمجھے کہ کوئی چیز اگر گرتی بھی ہے تو میرے اوپر نہ گرے خمبہ ہے کوئی سڑک پہ جا رہے ہیں تو خمبے سے دور ہو جائیں اگر بالکل ہی آپ کا سمجھتے ہیں کہ ہم کہیں دور نہیں جا سکتے اگر آپ کمرے میں ایسے یا پلازا میں ایسے جائیں تو اس میں جو یہ ہوتا ہے کہ آپ کورنر میں پنا لیں کمرے کے کورنر میں چلے جائیں یا سیڑی ہوتی ہے ہم گھروں مطلب بلازوں میں سیڑ تو سیڑی کے نیچے لے لیں کیونکہ جب کوئی ایسی ڈیمیجز آتی ہیں تو بلوکس پورے گرتے ہیں لینٹر سارا پھٹتا ہے تو کورنر اکثر بچ جاتے ہیں یا دروازی کے چوکھڑ کے نیچے چوکھڑ کے نیچے وہاں بھی یہ ہو جاتا ہے کہ چھت گرے گی آپ کے پاس سلائٹ چانس بھی آپ رائٹ لائف موگ کر سکتے ہیں ایک سائیڈ کی چھت گیتی دوسری طرح جاتے ہیں تو یہ چاند ایک چیزیں ہیں مین چیز ہے کہ آپ دور چل جائیں ڈرائیوینگ کر رہے تو کوشش کریں ایس ارلی ایس پس گاڑی کو سائیڈ پہ کر لیں اور کوشش کریں کسی بیلڈنگ یا درق سیدھا ہٹ کے کریں کھمبے سے ہٹ کے کریں تو اگر کوئی بھی خطرہ تو اس میں نہ کوشش کریں کہ ہم ڈرائیو کرتے رہیں اس میں بہت بڑا ڈیمیج ہونے خطرہ تھے جیسے مزافر آباد اس میں تو سڑکیں پھٹ گئیں تھیں سڑکیں پھٹ گئیں تو یہاں بھی آپ کا سٹیرنگ اتنا لوز ہو جاتا ہے تو آپ کے لیے اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ گریوٹی زیرو ہو گی بلکل آپ اپنے گاڑی یا آپ اپنے آپ کنٹرول لیں تو گاڑی کیسے کنٹرول تو اس میں کوشش کریں کیونکہ از ارلی ایس پسٹیبال سیف کریں اپنے آپ کو کھولی جگہ پہ چلے جائیں بیلڈنگ جہاں سے آپ کو نقصان ہونا وہاں سے میکسیمم دور ہو جائیں بلکل اچھے ڈاکٹر صاحب جو بھی پرابلمز آتی ہیں مصیبتیں آتی ہیں پریشانی آتی ہیں آلٹی میٹلی ہمیں سبق کیا لینا چاہئے ہاں جی آلٹی میٹلی جو اہلِ تقوی ہیں اس سے ایک تو وہ نصیحت کا سبق گیتی ہیں اس حوالے سے میں اگر آپ کے پاس دو تین منٹ ہوں ایک بات میں آپ کوشنا دیتا ہوں لیڈی بیرونس ایک خاتون تھی علامہ اقبال علیہ رحمد نے ان کا مقدمہ لڑا تھا بلکل ٹھیک تو انہوں نے پوچھا اس سے وہ مسلمان ہو گئی دیباد میں میہم بی بی مسلمان ہو گئے تھے تو علامہ اقبال نے اس سے اس کے مسلمان ہونے کا سبق سبق پوچھا اب کیسے مسلمان ہو گئی وہ انگریزی جو میم تھی وہ کہنے لگی کہ میرا ہوتل تھا اور اس میں ایک بڑا شخص تھا جو کام کرتا تھا بے پاس ہوا یہ کہ اس کا ایک بیٹا تھا ایک اس کی بیوی تھی یعنی اس کی بہو تھی اور ایک پوتا تھا بلکل ٹھیک اس کا بیٹا فوت ہو گئی اچھا اب بڑے شخص کا جب بیٹا فوت ہوا میں چونکہ ایک فیملی مراسم تھے تو میں اس سے متاثر ہو بھی اور میں ایک ذہن بنا کے گئی تھی کہ بڑا مشکل وقت ہوگا بڑا جو ہے وہ کابو میں نہیں ہوگا تو جب میں اس کے پاس پہنچی اور اس سے تازیت کی اپنے دلی جذبات کا اظہار کیا تو اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور پھر انگلی اٹھائی اسمان کی طرف اور کہا وہ مالک ہے اس کی امانت تھی اس نے واپس لے لی ہمیں تو سابر شاکر رہنے کا حکم دیا گیا سابر شکر کا حکم دیا گیا کہتی ہے کہ وہ جو انگلی اٹھائی اس نے وہ میرے دل میں نشتر کی طرح چوبتی رہی کہ عجیب بات ہے جوان بیٹا فوت ہو گیا ہے بجائے اس کے کہ وہ ٹوٹ جاتا بکھر جاتا وہ اتنا مضبوط ہے مضبوط ہے کچھ عرصہ پھر میں نے دل کو تسلی دی چونکہ اس کی بہو بھی باقی ہے بیٹا بھی باقی ہے اس لیے تسلی ہے تو کچھ عرصے بعد جو ہے اس کی بہو بھی فوت ہو گیا اب میں جو ہے وہ زیادہ غم میں تھی میں گئی اس سے پھر اسی طرح میں نے تازیت کی تو اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور اس کے بعد پھر اس نے اسی طرح انگلی اٹھائی اور کہا کہ میں جو ہوں وہ اللہ مالک ہے ہمیں تو سابر رہنے کا حکم دیا پھر کچھ عرصے بعد اس کا فوت بھی فوت ہو گیا تو میں کہا میں نے کہا اب یہ پھٹ گیا اب جو زہری سارا تھا وہ ختم ہو گیا جب میں گئی واقعہ تن میں نے تازیت کی اس سے اس کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے لیکن اس نے وہی لفظ دھو رہا ہے کہ ہمارا کیا ہے اللہ نے دیا تھا اللہ ہی مالک ہے اس نے لے لیا تو اس بڑے شخص کی جو ایمان کی مضبوطی ہے اس نے مجھے مجبور کیا کہ اسلام اتنا مضبوط دین ہے کہ اگر کوئی چیز چلی جاتی ہے تو بندہ اتنا مطمئن ہوتا ہے جیسے اس نے اپنا فرض ادا کر دی ہے اپنی امانت حق دار کے سپرد کر دی ہے تو کہا لیڈی بیرونس نے کہ ڈاکٹر صاحب میں اب ایمان کی وہ مضبوطی اپنے دل میں بھی محسوس کرتی تو یہ ایمان کی مضبوطی اگر دل میں ہو وہ کسی نے کہا تھا دکھ بھی مجھے عزیز ہیں سکھ بھی مجھے عزیز دکھ بھی اتایا دوست ہیں سکھ بھی اتایا دوست وہ مالک ہے جس حالت میں رکھے اگر یہ ہم رویہ اپنا لیں تو ہمارے حق میں بہت بہتر ہو سکتا اچھا عجمال صاحب زلزلوں کے حوالے سے تو بات ہوئی میں یہ چاہوں گی بلکہ ہمارے ناظرین بھی چاہیں گے کہ اگر پاکستان کی موسمی حالات کی بات کی جائے جو تغیر اور تبدلار اس کو کس طرح سے لے کے چلیں گے کہ فیلحال کیا سیچویشن نظر آتی ہے کچھ ایکسپیکٹیشن یہ ہیں کہ شاید موسم سلمہ اس ہٹ کے بعد سے سپیشلی وہ وقت سے پہلے آجائے گا بارشی زیادہ ہوں گی تو کس طرح سے اگر آپ اس کا ایک کمپلیٹ انالیسز کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں نہیں ایسی نہیں بہت زیادہ لانگ پریڈکشن میں جو ہے نا اس میں ایکوریسی کم ہوتی ہے کہ شارٹ لیپ میں ہوتا ہے تو اس میں ایکوریسی زیادہ ہو جاتی ہے تو ابھی ہمارا منسون جو ہے یہ بھی آل دو کے ہمارے بہت اچھا ایک ویو آئی ہے جس میں ایک ماہ تک پنجاب میں مختلف لیبل کا فلٹ رہا ہے تو لیکن اوورال دیکھیں تو ہمارا منسون کا پیریڈ جو ہے نا وہ نیر ٹو نارمل ہی رہا ہے ٹونٹی پرسنٹ پلاس مینس نارمل ہوتی تو اتنا ہی رہا تو اسی طرح ابھی وینٹر میں بھی جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو اس میں کوئی بہت زیادہ مطلب ہے ایکسٹیم تو ایمنٹ اس طرح ہوتے ہیں جیسے جنوری میں مائنس ٹیمپریٹر چلے جاتا ہے وہ ایک آہ دن کے لئے تو ہو سکتا ہے لیکن اوورال ہمارا ویسے جو وینٹر کا پیریڈ وہ گریجولی تھوڑا سا کام ہوا ہے توٹل پیریڈ اگر کہہ لیں پندرہ دن یعنی سات آٹھ دن لیٹ اور اس طرح انڈ میں مارچ میں جا کے یعنی پندرہ سے بیس دن دوریشن دورانیاں کام ہوا ہے تو اگر اس کی شدد کو دیکھیں تو ہمارے ہاں جو ناربل سردیوں میں جو فاکس حصلا شروع ہو جاتا ہے وہ آلموسٹ میڈ آف دسمبر کے بعد دسمبر میں میڈ سے لے کے انڈ آف جلائی کتیس جلائی یہ فاکس جنوری تک پندرہ دسمبر سے لے کے کتیس جنوری یہ فاگی پیریڈ اور اس میں جو دن ہے اس کا ڈیوریشن جو ہے نا وہ کم سے کم ہوتا راتیں بڑی ہوتی ہیں تمپریچر فال کر جاتے ہیں ہمیڈیٹی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور یہ ساری ملکے جو فاکس پھنامیناٹ کریئٹ ہو جاتا ہے تو جیسے ہی ہم جنوری سے فروری میں جاتے ہیں تو دن ذرا بڑھتے ہیں اور جو ونٹر میں جو ہے وہ جنوری کے بعد فروری اور مارچ کا مینہ یہ زیادہ رین والے مینہ جیسے جلائی اور اگر سمر میں ہوں مونسون کی بارشوں کے وہ فروری اور مارچ ہوتے ہیں تو اس میں ابھی فیلال جو ہماری ہم فورکاسٹ تو ایشو کرتے ہیں ونٹر کے فرسٹ ویک میں کریں گے دسمبر میں جا کے پھر جنوری میں اس کو اپڈیٹ بھی کر دیتے ہیں لیکن ابھی تک جو موسمی انٹرنیشنل جو ہمارے سراؤنڈنگ میں جو ویڈر افیٹس ہیں اس کے مطابق فیلال ہم نارمل ونٹر دیکھ رہے ہیں جس میں سردی ہے کوئی مطلب ایکسٹر آرڈنیری چیز شریف ہے اس کے علاوہ اسطور پہ چلے جائیں سکردو میں یہ علاقے ضرور مائنس میں رہے ہیں کلام کا مائنس ففٹین سیونٹین تک چلے جاتا ہے اس طرح سکردو بھی مائنس ففٹین تو اس طرح ابھی بھی ہم یہی ایکسپیکٹر رہے ہیں اگر کوسٹل بیلٹ پہ کراچی کی طرف چلے جائیں تو وہاں بھی نارمل ٹمپریچرز جو مرے ہوتے ہیں اس میں تو کوئی اتنی زیادہ سردی ہوتی نہیں وہاں ٹھرٹی کے لاؤن میں میکسیم وہ کہتے ہیں کہ کبھی جب کوئٹا کی لہر جو ہے وہاں پر آتی ہے وہ کوئٹا کی لہر آتی ہے ٹائم ٹو ٹائم ویسٹرلی ویب جب گزرتی ہے تو اس کو کراچی میں کہتا ہے کنداری ہوا کندار سے جو افغانستان سے نورت سے جو آتی ہے تو جب وہ ہوا آئے گی یعنی ویو آئے گی تو اس کے ساتھ کولڈ وی بھی آتی تو وہ ایک سے دو دن تین دن تک ہوتی ہے تو بعض دفعہ دو سے تین دن تک پھر شسٹ بھی کر جاتی بعض دفعہ چوبیس گھنٹوں تو وہ اس وقت میں یہ ایک ویریبل چینج ہے ایک اور اوور آپ کہیں کہ جی سردی بہت زیادہ ہوگی یا برپ پڑے گی وہ اس طرح کا چاہتی ہے بلکو ٹھیک اچھا اگر ہم بات کریں مٹرولوجسٹ ہیں جیولوجسٹ ہیں تو بہت ایک امپورٹنٹ شعبہ ہے یہ اور اگر ہم باہر کے ملکوں سے کمپیریزن کریں تو وہاں پہ باقاعدہ آپ کو ریسرچ سینٹرز ملیں گے جہاں پہ لیٹس ہی لیٹس ریسرچ ہوتی ہے اور کسی حد تک کوئی پرڈیکشن کی جاتی ہے نئے نئے سٹیٹسٹکس جو ہیں وہاں پہ مطارف کیے جاتے ہیں پاکستان کو کس طرح سے ویجولائز کرتے ہیں میری اپنی پرسیپشن یہ ہے کہ پاکستان میں اس حد تک ایڈوانسمنٹ نہیں ہے جس حد تک کہ ہونی چاہیے کیوں لوگوں کا رجحان جو ہے وہ اس طرف نہیں ہے اور گورنمنٹ اس میں کس حد تک سپورٹ کر سکتی ہے بیئنگ گورنمنٹ دپارٹمنٹ ہمارا جو کچھ بھی ہے گورنمنٹ کا دیا ہوا ہے ہم شکر گزار ہیں محکمہ ایک چار رہا ہے ماشاءاللہ پاکستان میڈ دپارٹمنٹ جو ہے جیسے ہی پاکستان وجود میں آیا میڈ دپارٹمنٹ میں وجود میں آگیا کیونکہ یہ انڈین میٹرولوجیکل دپارٹمنٹ آئی ایم ڈی سے پارٹ لی جب پاکستان بنو تو پی ایم ڈی بن گیا تو یہ پاکستان کا اول ڈیسٹ سانٹیفک دپارٹمنٹ ہے تو جہاں تک اس کی آج جلد کی کریابیلٹی کے دیکھیں ابھی اگر ماضی میں جائیں دوزہ دس سے لے کے پندرہ تک چھ سالوں میں پانچ بڑے فلات آ چکے ہیں اور الحمدللہ ہم نے اس کی پریڈکشن دی ہے اور کوئی ایسی بڑی نہیں اس میں فالٹ آیا کہ بہت زیادہ فرق آیا اس کی مگنیچوڈ پہ یا اس کے ٹائم پیرڈ کے تو اچھے ٹائم پہ فورکاس دی گی یہ کہیں باقی ڈیمیجز تو یہ قدرتی عمر ہے بہت بڑا جیسے پچھلے سال دوزار چودہ میں آٹھ لاکھ سے زیادہ کریلہ چناب میں آیا ہے تو آٹھ لاکھوں کہاں لے کے جائیں گے وہ پانی تو دریا میں بہنا ہے لیکن لوگوں کو پہلے بتا دیا گیا تو اس کی وجہ کیجویلٹیز بہت کم ہوئی ہیں اور بہت ٹائم لی انفرمیشن تھی وارننگ دی گئی تھی لوگ اپنے گھروں سے نکل گئے اپنے مال مویشی کو لے گئے یعنی انفرسٹرکچر تو نہیں اٹھا سکتے اب لیکن آپ نے جانی چیزوں تو اٹھا سکتے تو اس طرح کے لیکن البتہ یہ میں ضرور کہوں گا کہ ہر ادارے میں ہر کامیں بہتری گنجا شکتی ہیں ہم نے بھی گورنمنٹ کو ریکویسٹ کی ہوئی ہے ہماری سسٹم کو مزید اپکریٹ کیا جائے ہمارا ریڈار نیٹور کا اس کو ریپلیس کیا جائے جو اول ٹکنالوجی دنیا میں ہے تو یہ اس میں ضرور ہے کہ جو انٹرنیشنل ہماری انسٹرومنٹیشن نہیں نیا جتنا وہ ہے اور سب سے بڑھ کر ابزرویشنل نیٹورک ہمارے ہاں ابزرویشن کا جیسے لاہور اس میں دو ابزرویشن سٹیشن ہے لندر میں آپ دیکھیں تو ستر کے سیونٹی ایک پورے لاہور کے لیے صرف دو ہمارے دو جگہ میٹ اپارٹمنٹ کے افصیز ہیں دو جگہ جانی ویدر ریکارڈ ہوتا ہے اور اسے لاہور سے اگر ملتان چلے جائیں تو ایک وقت تھا کہ لاہور کے بعد ملتان آتا تھا اب سائی والوکارا میں بھی ابزرویٹیز بن گئی تو اس طرح جتنا کلوز سٹرینٹھ نیٹورک ہوگا اتنی اچھی ابزرویشن ہوگی تو اچھی انپوٹ ہوگی تو اچھی آؤٹپوٹ ہوگی تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہے ہمارے گورنمنٹ نے ہمیں کہا کہ اس میں پلان بڑا ہے تو اب اس میں ہم امید ہے کہ آنے والے دنوں میں مارے ریڈارز بلکل ریپلیس ہو جائیں گے جس سے ہمیں فلڈ کے بارے میں بہت اچھی اور اڈوانس انفرمیشن مل سکے گی اس طرح بلوچستان اور کے پی میں بھی ہم اپنا ابزرویشنل نیٹورک کو بڑھا رہے ہیں جس سے زیادہ سٹیشن ہوں گے زیادہ ابزرویشن آئے گی تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ بہتری جو ہے وہ آپ ایکسپیکٹ کرے اچھا ڈاکٹر صاحب کیونکہ ماشاءاللہ شعبہ تعلیم سے بھی آپ پاوستہ ہیں تو جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم یہ انتظار کریں کہ جی وہاں سے ہیلپ کے لیے آئے کوئی وہاں سے کوئی ہیلپ کے لیے آئے تو کترہ کترہ بن کے ہی جو ہے وہ سمندر بنتا ہے تو آپ کے سمجھتے ہیں کہ سٹوڈنٹس کو بھی کالج لیول کے اوپر یونیورسٹی لیول کے اوپر اس طرح سے گروم کرنا چاہیے ان کی تربیت اس طرح سے کرنی چاہیے کہ ملک میں جب بھی کہیں بھی ان کی ضرورت ہو تو وہاں پر پہنچیں یہ چیز کیا نساب میں شامل ہونی چاہیے اور پھر کیا ہمارے ٹیچرز پر یہ ذمہ داری آئیت نہیں ہوتی کہ حقوق لبات کے حوالے سے اس طرح سے ہمارے سٹوڈنٹس کو جو ہے وہ گروم کیا جائے بڑا اچھا مشورہ ہے ویسے پاکستانی قوم کی ایک خصوصیت ہے کہ جب بھی کوئی آزمائش آئی ہے تو سب سے زیادہ انہوں نے ڈونیٹ کیا ہے دنیا بار سے اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ دوہزار پانچ کا زلزلہ ہو یا بانوے کا سہلاب ہو یا کوئی بھی اب بھی سیچویشن آئی ہے تو لوگ باہر نکل آئے باہر نکل آئے ہیں آویئرنس ہے اور لوگوں میں جذبہ بھی موجود ہے لیکن جب انہیں یہ پتا ہو کہ یہ پیسہ غلط جگہ استعمال ہو رہا ہے تو پھر تنفر پھیلتا ہے بلکل صحیح اگر سسٹم ہم ٹھیک کر لیں تو میرے خیال میں قوم کا کافی اعتماد ہے اور یہ اچھا مشورہ ہے اگر اس کو سلیبس کا حصہ بنا دیا جائے انسانیت کے ناتے سے بلکل صحیح کہ ایک سٹوڈنٹ کی کیا عظیمہ داری ہے اور جس طرح سکاورٹس بن کے جاتے سے سٹوڈنٹ ہیلپ کرتے تھے ان کی تربیت کی جاتی تھی اس طرح کا ایسے موقع پر جب کوئی زلزلہ آیا ہے یا سہلاب آیا ہے تو یہ تربیت دینی چاہیے بلکل اور اس کا یہ فیدہ ہوگا کہ وہ بچے بھی بلکہ نوجوانوں میں جذبہ زیادہ ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے اگر ان کو وہ جو نیگیٹیو ایکٹیوٹیز کی طرف انپوٹ اتنی نہیں ہوگی لیکن اوٹ پوٹ اس کے کئی منا زیادہ ہوگی بلکل ٹھیک یہ بڑا اچھا مشورہ ہے انشاءاللہ میرا جتنا بس ہے ہم اس کو آگے بات کریں گے اور چلائیں گے ویورز آئیم شور کہ ہماری جو آج کی سپیشل ٹرانسویشن تھی آپ نے اس کو پسند کیا ہوگا کوشش تو یہی ہے کہ اس مختصر وقت میں ہم زیادہ سے زیادہ انفارمیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچا سکیں اور میں ایک بار پھر سے بہت شکر گزار ہوں اپنے دونوں مہمانین گرامی کی جنہوں نے آج اپنا جو ٹائم تھا وہ ہمارے لئے سپیر کیا تو یہاں پر روائل کیفے کی اس ٹرانسویشن کا جو ہے وقت وہ ختم ہوا جاتا ہے کل انشاءاللہ تالہ سے پھر حاضر ہوں گی نئے چہروں کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اپنی ہو سائرہ صدیقی کو دیجئے اجازت خوش رہیے السلام علیکم